جب اسلام کا نور چمکتا ہے تو ایک بوڑی عورت جس کا نام ہے زنیرہ یا زنیرہ اسلام قبول کرتی قبیلہ بن مخزوم کی لونڈی ہیں ایک عورت ایک بوڑی ایک لونڈی کافروں نے تو اس کو مشک ستم بنانا شروع کر دیا لیکن وہ ہے کہ جتنی مار پڑتی ہے اتنی نام محمد کا عور لیتی ہے میں نے کسی جگہ پڑا اس کی ہڈیوں میں گودہ نہیں تھا اس کے رسول بڑا ہوا تھا جب اس کا ظالم آقا کوڑے مارتا رہا تو وہ کوڑے کی ضرب سے گر پڑتی ہے اٹھتی ہے تو پھر حضور کا نام لیتی ہے اس کے آقا کو بڑا غصہ آیا اس نے کوڑے کی رسی اس کے گلے میں ڈالی اور گلے میں ڈال کر کے تاؤ دیئے یہاں تک کہ اس کی آنکھیں باہر آگئیں اور جب آنکھیں باہر آئیں تو آنکھوں کی روشتی بھی جاتی رہی تو اس کے آقا نے کہا لات اور عزہ نے تیری آنکھوں کا نور چھین لیا تو زنیرہ بولی لات اور عزہ کو تو یہ بھی نہیں پتا میری عبادت کون کرتے ہیں تو میری آنکھوں کا نور کیسے چھینیں گے تو انہوں نے کہا اچھا پھر اگر تو رب کو مانتی ہے تو بلانا اپنے رب کو اور بلانا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بنائی واپس کرے تو زنیرہ نے یوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی مالک دو آنکھیں کیا سب کچھ چلا جاتا کبھی سوال نہ کرتی لیکن اب تیرے محمد کی عزت کا سوال ہے مالک میری آنکھوں کی بنائی واپس کر دے اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں روشنی واپس ڈال دی اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے زنیرہ کو کوڑے مارے تھے جب اسلام لائے نا تو گلیوں میں نعرے مارتے فرتے ہیں راستے میں زنیرہ نے دیکھا تو دو پڑی کہا عمر اس دن تو بڑے کوڑے مارتے تھے آج کیا ہوا حضرت عمر کہنے لگے اس دن میں نے آقا کو دیکھا نہیں تھا آج میں دیکھایا ہوں تو اقبال اپنا سارا فلسفہ ان دو لفظوں میں نچھوڑ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اگر حضور سے تعلق محبت کا اور رشتہ تعلق کا اس طوار ہو جاتا ہے تو زندگی حسین اور زندگی جاندار ہو جاتی ہے اور اگر آقا سے تعلق اس طوار نہیں ہوتا ہے کسرت کے باوجود بھی ہم زلیل و رسوہ ہوں گی اور یہ ہمارا مقدر ہے یہ میں نے کہانی آپ کو اس دور کی سنائی ہیں جس دور میں مسلمانوں کی تعداد پانچ چھے سے شروع ہوئی تھی تین سو تیرہ تک ہوتی ہوئی آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار اور پھر آگے بڑھتی چلی گئی اور آج ایک ارب چالی کروڑ انسان خانمہ برباد ہیں وہ تھے تھوڑے لیکن وفادار تھے آمنہ کے لال کے اور آج ہم کسرت کے باوجود اس جوہر سے خالی ہو گئے ہیں اور آج زمانے کے اندر رسوائیاں ہمارا مقدر ہو چکا ہے آج آئیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ آبرو پائیں اگر چاہتے ہیں کہ ہم عزت پائیں تو محمد عربی کی عزت کا پہرہ دیں حضور کی آبرو کا پہرہ دیں تو اللہ ہماری عزت اور ہماری آبرو کی افاظت کرے گا اگر ہم حضور کی آبرو کا پہرہ نہیں دیں گے اللہ کو ہماری عزت کوئی عزیز نہیں ہے ہماری عزتیں محمد عربی کی عزت کا صدقہ ہیں حضور کے نام کا صدقہ ہیں ہماری عزتیں اگر ہم ان کے نام پہ اپنا سب کچھ لوٹا دیں گے تو سرخروہ ہیں با مراد ہیں ورنہ ظلیر و رسوہ ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں